اسلام علیکم دوستو آج میں بات کروں گا استنجا خانے میں یا غسل خانے میں یا فرش پر چوٹا پیشاپ کرنا استنجا خانہ استنجا خانہ مساجد میں بنے ہوتے ہیں یا غسل خانہ میں پیشاپ کرنا پیشاپ کسے کہتے ہیں پیشاپ پیش آگے آپ پانی یعنی جو آگے والا پانی ہے چوٹا پیشاپ بھی کہتے ہیں تو اس کو استنجا خانے یا غسل خانے میں کرنا استنجا کی جگہ پر کرنا یا غسل خانے میں کرنا اگر اس جگہوں میں پیشاپ کرنا یہ وسوسوں کی بیماری پیدا کرتا ہے تو اگر زمین کچھی ہے مٹھی ہے یا ریت ہے تو جہاں آپ پیشاپ کرتے ہو وہاں پر استنجا کرنا یہ مکرو ہے اور آپ کو پیشاپ کی چھینٹے استنجا کرنے سے پڑھ سکتی ہے تو یہاں پر نہیں کرنا چاہیے اور جہاں فرش ہے پکی زمین ہے فرش ہے غسل خانہ ہے یا جو جگہ مساجد میں بنی ہوتی ہیں استنجا خانے تو وہاں کیلئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوتے ہو صاف کرتے ہو فرش کو پیشاپ کے بعد تو آپ کر سکتے ہو یا استنجا خانوں میں خادم ہے یا مساجد کی جو کمیٹی ہے وہ صفائی کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ پیشاپ کر سکتے ہو لیکن پیشاپ کے بعد استبرہ کرنا یہ ہر انسان کے مزاد کی مطالق ہے اس کے بدن اور جسم کی مطالق ہے کہ اس کی استبرہ کتنی ہے یعنی جو پیشاپ کے کطرے خوشک ہوتے ہیں کسی کے بیٹے بیٹی بھی خوشک ہو جاتے ہیں کوئی کڑا ہو کے خوشک ہو جاتا ہے کوئی چند قدم لے کر خوشک ہو جاتا ہے اس کے کطرے نہیں تپکتے تو یہ ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہے تو اس کے بعد یہاں پر استنجا کرنا پیشاپ کی جگہ پر اگر آپ صاف کرتے ہو پانی بہاتے ہو تو پھر استنجا آپ کر سکتے ہو اگر وہ بدبودار ہے وہ وہاں پر صفائی نہیں ہے تو آپ یہاں پر استنجا نہیں کر سکتے کسی دوسری جگہ پر استنجا کریں اسی طرح غسل خانہ ہے غسل خانہ میں اگر الگ جگہ بنی ہے پیشاپ کیلئے الگ جگہ ہے تو آپ وہاں پر پیشاپ کر سکتے ہو پہ خانہ بھی کر سکتے ہو لیکن وہ جگہ صاف ہونی چاہیے اور اگر فرش ہے تو آپ فرش کو دو کے استنجا بھی کر سکتے ہو غسل بھی کر سکتے ہو تو چند مسائل تھی استنجا خانہ میں پیشاپ کرنا اللہ جلل شانہ ہوں ہم سب کو صحیح دین کی علم سمجھ عطا فرمائیں یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ سب کے جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے کوئی قویسٹن ہو تو آپ کمیٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہو اللہ جلل شانہ ہم سب کو دون جہانوں کی کامیابی عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين